موسیقی آپ سبھی کیسے ہیں؟ اس شبد یا اس واقع سے میں شروعات کروں گا اور آپ جیسے بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ خوش ہوں گے کمنٹس کر کے بتائیے گا ضرور کیونکہ میں دے رہا ہوں رویوار کا دینگرہ شفل جس دن آپ کو پھل موج بستی پریوار کو سمیہ دینا چاہیے ضروری ہو تو اپنے آفیس کا کام کرنا چاہیے چار اگس رویوار کو بہت شب دن ہے ونائک دروہ چتورتی ورت رہے گا آج جن لوگوں کا جنب دن میری جنورسیری اسپیشل ڈے ہے ان لوگوں کو بہت بہت شب کامنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے چندرباگی اترا فالگونی نقشتر کے سنگ راشی میں صبح نو بچ کر ستائیس منٹ تک اور پھر کنیا راشی میں اترا فالگونی نقشتر میں رہیں گے سرابان شکل پکش چتورتی تھی شام کو چھے بچ کر ارتالیس منٹ تک رہے گی اور پھر پنچ بھی دیتی رہے گی شب دن تو آئیے لیکن گراہوں سے بننے والے بہت عادتی یوگ پراکرمی یوگ اور لکشمی نارانی یوگ کبھی ساتھ ملے گا وہیں صبح نو بچ کر ستائیس منٹ کے بعد کیم دروم دوش چندرباہ کے اکھلے رہنے کی وجہ سے بنے گا اگر آپ آج کوئی شب کاری ہے مانگلی کاری ہے یاترہ کرنا چاہتے ہیں خریداری کرنا ہے کسی ایمپورٹن ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا کوئی فیصلہ لینا ہے کوئی میٹنگ کرنی ہے تو یہ سمائے آج آپ کے لیے نہیں رہے گا کیونکہ آج پورے دن میں ایسا کوئی شب سمائے نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کا من کرتا ہے کہ ہمیں کچھ ضروری کامیں کرنا ہی ہیں تو یہ کام آپ کو دو فیر کو ساڑھے چار سے شام چھے بجے تک تو ویسے رہو کال ہے اور ال سبہ آٹھ بچ کر ستائیس منٹ سے لے کر شام کو چھے بچ کر آٹھالیس منٹ تک بدرہ رہے گی تو یہ سمائے تو آپ کے پاس ہے نہیں پھر بھی آپ کو کرنا ہے تو رہو کال ٹال کے آپ کر سکتے ہیں میں پانچ اگس کو یعنی کل سرابن ماس کے سو موار کے افسر پر صبح ہے گیارہ بجے سے دو بجے کی بیچ میں لائیو ٹیلیکاسٹ کے مادیم سے آپ کے سمق شازے رہوں گا جس میں آپ اپنی کوئی بھی ایک منو کامنا اپنا نام اپنے ماتا اور پیتا کا نام اپنا گوتر ہمیں ضرور ہمارے موبائل پر بھیج دیں یا ڈیورنگ چیٹ کے مادیم سے بھیجیں آپ کے سامنے ہی ہم لائیو ٹیلیکاسٹ میں پوجہ ارچنا کریں گے اور آپ کے نام سے ایک وشش بلو پترہ ارپیت کریں گے دوسری بات بارہ اور تیرہ اگس کو لائیو ٹیلیکاسٹ کے مادیم سے آپ سب ہی مجھ سے اپنی جیون سے جوڑی ہوئی کوئی سمسیا کا سمادھان جا سکیں گے جس میں انڈیا ٹائم سے بارہ اور تیرہ تاریخ و شام کو ساڑھے چھے سے ساڑھے آنٹ کے بچ میں آپ ڈیٹو بار ٹائم پلیس کے ساتھ مجھے کال کر سکتے ہیں چیٹ کے مادیم سے پرشن پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اگس مہینے کا بیرا چھوٹا سکا سکیڈل بتا دوں جس سے آپ نوٹ کر لیں آٹھ اگس کو میں سورت رہوں گا نو اگس کو پرودہ اور دس اگس کو احمدہ باد گیارہ اور تیس اگس کو مومبئی سولہ اٹھارہ بائیس اگس کو ڈلی سترہ اگس کو گھڑگاوہ جیسے آج کل ہم گروگرام کے نام سے جانتے ہیں تیس اگس لکھنا ہو چوبیس اگس کو چنڈگاڑ پچیس اگس کو لودھیانہ چھبیس اگس کو امریستر رہوں گا اور اس کے بعد اکاتیس اگس کو میں پونے میں رہوں گا اگر آپ ان شہروں یا اس کے آس پاس رہتے ہیں اور مجھ سے پرسطری ملنا چاہتے ہیں میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اب آج کو سفل بنانے کا میرا گروہ بنتر جان لے ہو سکے تو اسے اپنانے کی پوری کوشش کریگا دنیا میں انسان کو زیادہ تر چیزیں مل سکتی ہیں صرف اپنی گلتی نہیں مل پاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی کمی اپنی گلتی کو بتانے کی بجائے دوسروں میں کمیاں دوسروں میں گلتی ہیں یا اس کے حساب سے اپنا آپ کو ریلیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود کی گلتی اور خود کی کمی کو اگر جان لیں تو انسان پرفیکشن کی طرح بڑھ سکتا ہے کارکرم گنت میں تین امپورٹنٹ باتیں جانیں گے پہلا تو گھر پر آ رہی کوئی بھی مصیبت اگر اس وقت چل رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے آ سکتے تو اس کا سمادھان ہم پہلے سے کیا کریں سکھ صحبہ کی سوتر میں بات کریں گے کہ جو سکول ہے کولیج ہے یا جو جگہ ہے یا پھر آپ کا کوئی بھی بزنس پریمیزز ہے اس میں سٹاف کے لیے روم کہاں بنوانا چاہیے چار بھاگیش سبسکرائبر کی سمسیاں کا سمادھان انت میں کریں گے دیکھیں اگر ضرور ہو سکتا آج آپ کی سمادھان ہو جائے اب شروعات کرنے سے پہلے میں آج کی گراہوں کے بارے بتا دوں اچھے سوری بنگل کا پراکرم یوگ سوری بودھ کا لکشمی ناران یوگ شکر بودھ کا شنی گیتو کا سرابی دوش ہے اسی سے میں نے آپ راشی فل تیار کیا جسے چند راشی اور لگن پر اتھاریت ویسے ہی دیکھنے کا پریاز کریں شروعات میش راشی سے میش راشی والے لوگوں کو آج اپنے دوشمنوں کے بارے میں ایک نظر رکھنے چاہیے کئی درشن کا دونوں ہی کام ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے پیرینٹس بڑے بزرگ کے آسپڑوس کے لوگ جو بھی آپ کے نیئر اور دیر ہیں ان کی صحت پر ضرور گور کرنا چاہیے ان کی صحت کے بارے میں جانکار لینے چاہیے ضرور تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا موقع ملے گا بچوں کے ساتھ موج مستی کریں گے سنڈے کو پورا فنڈے منانے کی کوشش کریں گے جیون ساتھی کے ساتھ آج بٹائے گئے پل آپ کی کسی ایک وشش سمجھ 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 سکتی ہے آج پارٹنرشپ آپ کی اور مضبوط ہوگی پیار کی گہرامی میں دوبنے کا آج وقت آئے گا سٹون آج فیمیلی کے ساتھ گھوم نے اور پھر جا سکتے ہیں جوڑوں میں درد کی سمجھ سے آج آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس لیے ارثریٹس والے لوگوں کو زیادہ دھیان دینا چاہیے لکی کلر براؤن نمبر ون شوب ہے بھاگی اُدھے کارت دیش اُتر رہیں گے ورش براؤن راشی والے لوگوں کو آج اپنا دھیان اپنے بچوں کی طرف دینا چاہیے کئی بار ہم صرف سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ سمجھ رہی کوشش نہیں کرتے ہیں ڈانٹ کی کوشش کرتے ہیں کمپیرزن کسی اور کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس بچے کے اندر کیا دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں آج آپ کو وہ کرنا چاہیے اگر آپ ہمارے دینک راشی فل کے ساتھ منتری راشی فل بھی دیکھتے ہوں تو میں نے کہا تا اگست مائنے میں چار اگست کو چندرم آپ کے چوتے رہیں گے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خود کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف دے کام میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنا اور اپناوں کا خیال کول اور ریلیکس پائنڈ میں رہتے ہوئے دیان دے کر اچھے ڈیسیسن کے ساتھ کریں ایک دن اپنے پریوار کے ساتھ لئے باہر جا سکتے ہیں پکننگ سپوٹ یا وارٹ پارک پر ساتھ میں ڈینر کریں سٹوڈنٹ ویکنڈ کا پورا صدوپیو کر پائیں گے نوٹس بنائے ریویزن کریں اور نہ ایسا کوئی کام کریں جس آپ ٹائم ویسٹ ہو جائے تھکان اور شریر میں درد ہوتا صوبیتہوں کو بڑھانے کا ان کا پورا آنند لینے کا محاقہ ملے گا سنڈے کے لئے پری جنو کی کوئی بات بری نہ لگے اس کے لئے آپ کو جو بھی خواہش ہے پوری بات کی جو بھی ان کی مراد ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے ورچس وادی سوبھاو کا دکھاو آپ بلکل بھی نہ کریں مووی دیکھ جا سکتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کا آپ کو یوگ بن رہا ہے پری سٹل پر گھومنے جائیں انجوائے کریں فیملی کے ساتھ بانڈنگ کو مضبوط کرنے لئے آج آپ کو محکم ملیں گے سہت کو لے کر سوری محف کرے گا سٹوڈنٹ کو اپنے سہت کو لے کر دھیان رکھنا چاہئے کوئی پڑھائی میں شورٹ کٹ اپنانے کا بلکل بھی کام نہ کریں شورٹ کٹ سے جترہ ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں باہری کھان پانس سے آپ کے گلے اور صحت پر تکلیف آ سکتے لکی کلر گری نمبر فور شوب ہے کار دیشا پسچم رہی گئے کر کر راشی والے لوگوں کو آج اپنے چھوٹی بہن کے طرف دیان دینا چاہیے اپنے عمر سے جو بھی چھوٹے بچے ہیں ایسا نہیں سوچیں یہ تو سکتے ہیں اگر ضروری ہو تو یہ ورکلوڈ کو کب کر رہے لئے آج گھر پر بیٹھ کر آپ کام کر سکتے ہیں اگر کچھ نئی بھی ہو اگر کوئی سکتا ہے کیا ریسرچ ور کر کے کیا ہم کام کر سکتے اس پر گور کر نا چاہیے فیملی لوف لائف ور ریلیشنشپ میں سنسیٹ پوائنٹ پر جا سکتے ہیں آج شام کو گھومنے پھرنے کی پلاننگ ہو سکتی ہے ڈیٹ اچھی ہو سکتی ہے ہلکے سے تناہو میں اگر آپ پہلے سے چل رہے ہیں اس تناہو سے باہر نکلنے کا موقع بھی آج آپ کو ملنے والا ہے آج گھومنے پھرنے میں گروپ ڈسکشن دوستوں سے مل کر بہت سیکھ ملے گی اور آپ کو لگے گا میری تیاری بہت ان سے بادشت کریں اور ساتھ میں آپ کو گھرے لو آئٹم کسی اچھی چیز کو خریدنے کا آج آپ کو موقع ملے گا کچھ باتیں آپ کے جیون کے لئے ضرور ہے آپ کے لئے جاننا ضرور ہے ان باتوں کو ضرور پورا کرنا چاہئے اور کوشش کریں کہ ایسی خریداری کریں جو آپ کے کام کی بھی ہو اور اس پیسے کا پورا ساتھ بیوگ بھی آپ کر سکتے سٹوڈنٹ کو ادھیان میں الگ پہچان بنانے کی لالسا آپ کو ٹوپر بنانے کی اچھا اگرش رہے گی اور آج آپ کوئی اچھا نسکہ بھی مل سکتا ہے موسم میں بدلاؤ سے ناک اور گلے کی تکلیف ہو سکتی ہے کنیا راشو والے لوگوں کو آج اپنے سوہ بھاو کی طرف دیان دینا چاہیے کئی بار ہمارا سوہ بھاو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن دوسروں کو وہ سوہ بھاو اچھا نہیں لگتا ہے ہم اس فرق بڑھتا ہے دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ویسا ہی ہے جیسا آپ کو دوسروں کے سوہ بھاو سے مطلب ہوتا ہے تو تھوڑا سا تبدیلی کر لیں تو اچھا رہتا ہے اگر دینک راشو فل کے ساتھ ساتھ آپ میرا مندھلی راشو فل اور جیون اور love life میں بہت شاندار آپ کے آج planning ہو سکتی ہے اور اس میں مزہ بہت آئے گا سوڈنٹ کو ادیان آ رہے ہے تناؤ کو دور کرنے کے لئے آج کسی پیکنک جم جوائن کرنا سویمنگ ایکسرسائز کچھ بھی کرنے سے بہت لاب بلے گا اشارید لوگوں کو آج لمبی دوری کی یاترہ چاہے وہ کسی بھی کام کے لئے آپ کو کرنی ہے یا آنے والے ٹائم میں کرنی ہے اس کے لئے آج آپ روپ ریکھا بنا سکتے ہیں ایک کرم شروع کر سکتے ہیں سنڈے کے دن کے لئے فیملی کے ساتھ صلاح مشورہ اور کسی ایسی اور آپ کے جو بھی کام کا پلیس ہے اس پر کیے گئے کام آج آپ کو لاب دیں گے ہو سکتا ہے جو آپ گھر پہ بھی کام لے کر آج آج آپ کو الیکٹرونکس الیکٹریکل یا کوئی ایسا ایکیوپنٹ یا گھر کی چیز چاہے کیچن کی ہی کیو نہ ہو اسے آپ کو ہو سکتی آنکھوں پر دیجئے تھوڑی بہت بھی ایچی ہوتی ہے ترانت ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے لکی گل گولڈن نمبر فور شوب ہے بھاگی ادھے کار سکتی بھاگی بھاگی آج بہت سنہرہ آپ کو افسر پرابط ہوگا جس میں آپ بہت خوش ہو جائیں گے آج آپ پڑھنے کی سلح ضرور دوں گا کیونکہ آج گروہ آپ کے لئے بہت اچھے کروا سکتے چاہے آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کی پڑھائی کیوں نہ کر رہو آفیس کی خود کا پیسہ دے جو ایک پارٹی کی جا سکتی ہے وہ آپ کو آرگنائز کرنے چاہیے آج سمی پتری اور پریوار کے ساتھ بیتانے پر آپ بہت خوش محسوس کریں گے اور یہ خوش ہی آپ کو اور لوگوں کے ساتھ بھی بانٹنے چاہیے آج آپ کو پڑھائی آپ کو پڑھائی کے ساتھ کچھ نیا ادھر کرکرور ایکٹیویٹیز میں بھاگ لینے کا بھی موقع ملے گا دھنور آج اپنی آج ویکہ کو بڑھانے کے لیے موقع ملے گا جس چیز سے یا جس کرم سے آپ کے آمدنی ہوتی چاہے وہ پوکٹ بنی آتی ہو یا گھر پریوار کے آتی ہو یا جوب یا بزنس کرنے ساتھ ہو اس کے بڑھانے کے لیے اور آئی ہوئی لکشمی کو ہم کیسے سنبھال کر رکھیں اس کے لیے آپ کو یوجنا بنانے چاہیے ویکنڈ کے دن آپ پورا دھیان آپ کی فیملی کے ساتھ اپنی پروفیشنل سکل کو اور ڈیولپ کرنے کی طرف ہونا چاہیے جیسے آپ کو موقع ملتا ہے جیان کریں چند کریں یا نہیں تو ریسرچ کریں کہ آپ آج کیا بیسٹ کام کر سکتے ہیں بچوں اور جیون ساتھی کے کرنا خوب سارے ان سے باتیں کرنا لاب دے گا آج لولائیف دامپتی جیون اور پیار عشق اور محبت میں بہت پیار گھولنے والا ہے آج ایک اچھی ڈیٹ ہو سکتی ہے سنہر رومانچک اور رومانٹک باہول بنے گا سٹوڈنٹ ویکنڈ کے دن کا جم کر روپیو بڑھانے کی طرف دیان دینا چاہیے کئی بار ہم کہتے ہیں مجھے سب آتا ہے میں پڑھائی بہت اچھی کر چکا ہوں میں بہت گیانی ہوں لیکن سر وہ گیانی نہیں ہے اس لئے آپ اپنے کام کا گیان آج بڑھا سکتے ہیں اگر دینک راشیفل کے ساتھ آپ منتری راشیفل بھی ہو جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ cool اور relaxed mind میں رہتے ہوئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوئے decision لیں آج تھوڑا سمیہ آپ کم ہی نکال پائیں جی طرح بھی نکال پائیں وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے اور پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے جس سے بچے اور فیملی کے ساتھ سمیہ سپینڈ آپ نہیں کر پانے کا ملال رہے گا اس لئے اگر آپ پرفیکشن رکھتے ہو تو سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں آج جیون ساتھی love life اور relationship میں کسی مہتوپون معاملے پر باتشت ہو کر مسئلہ سلج سکتا ہے آپ کے ہر سنبھاؤ کوشش ہونے چاہیے کہ آج آپ fashion اور passion کا کام بھی کریں اور سب کو ٹائم دے دیں سوڈین ایگزام کے لئے نیند کا پروپر دھیان رکھیں ان سو مینے کی بیماری پریشان کر سکتے لکی کلر کریم نمبر ون شوبہ بھاگی دیکھ دکشن رہے گی کم راشی والے لوگوں کو آج اپنے سسرال کے طرف دیان دینا چاہیے آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کے سمبھد اچھے ہیں آپ کے آنے والے ٹائم میں رکشہ بندن بھی آئے گا آپ مہیلہ ہے تو پتی پتی ہے تو پتنی کے پریوار والوں کے ساتھ خوب باتشت کرنی پریم کی باتیں کریں نفرت کی کوئی بات نہ کریں آج آپ اپنے مات پتہ کو اپنے پیار سنبند کے بارے بتا سکتے ہیں جس سے آنے وال ٹائم میں آپ کی شادی کی ڈیٹ نکل سکتی ہے اسٹوڈینٹ کے لیے آج کا دن انہے دنوں کے بجائے زیادہ پریشر والا ہو سکتا ہے اس پریشر کو اینڈل کرنے کے لیے آپ پہ بہت قابلت ہے اور آج ٹائم میریجمنٹ پرفیکٹ رکھو گے تو سب سے بڑھا کام ہوگا سٹوڈینٹ کے لیے آج ریویزن کرنا اور آگے کی پڑھائی ایڈوانس پہ کرنے دن بہت اچھا رہے گا ہائی love life اور relationship ہے کئی water پاک یا کسی ایسی جگہ پر جانے کا موقع ملے گا جو آپ کو بہت آنند دے گا سنڈے کے دن کو یا اس سمئے کو برباد کرنے ساتھ بچنا چاہیئے اور موج بستی کے ساتھ جس میں سنڈے کو فنڈے منانے کی کوشش کرنے کا کہتا ہوں وہ ضرور کرنے چاہیے ویارت کا کوئی تناو دے سکتا ہے کئی بار ہمارے پریوار میں بھی ایسے لوگ ہوتے دوستوں میں ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیگیٹیو باتیں زیادہ کرنے یا کسی مر گیا ایسی باتیں زیادہ کرتے یا ایسے باتوں سے شروعات کرتے ہیں ان لوگوں سے دوری بنا کر رکھنے چاہیے تاکہ وہ بھی پوزیٹیو ہو سکے ویواہیت لوگوں کو آج خوشی سے بری ہوئی شام ملے گی اور ایسا ہی لیو لائف میں ہی ہوگا ایسا آپ ایک دوسرے اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور احساس بھی ہوگا ایموشنز کے ساتھ آپ دن گزار بھلی لیکن کوئی بڑا فیصلہ ایموشنل ہوکہ نہیں کریں ایسا ادیان ماری دکتوں کا سامنا کرتے ہوئے سمادان پرابط کر لیں آج سنڈے کے دن کو ہماری باڈی کے روٹین چیک اپ کے لئے بہت اچھا دن مارا جاتا ہے اس لئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شریر اور مان میں کوئی تکلیف ہے تو اس کا باڈی چیک اپ ہونا ضروری ہے اب میں خاص ہوگا آپ سبی کو بتا رہا ہوں کئی بار ہمارے گھر پروار میں ایک عجیب سی مسئبت آ جاتی ہے کہتے ہیں یہ مسئبت میرے کہاں سا آ گئی وہ مسئبت کسی کے پیسے کی ہو سکتی ہے کوئی روگ کی ہو سکتی ہے کام کی ہو سکتی کسی بھی پرکار کی ہو سکتی چاہے بچوں سے لیٹیڈ ہو یا آپ کے اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ بھی گٹی تو آج آپ اپنے گھر میں مچھلیوں کے نے گولیا بنتی آٹے کی وہ آپ خود بنائیں اور اسے مندیر میں رکھ دیں اور شنی دیو اور اپنے پتروں کو یاد کرتے ہو یا پرارت رہی ہوں تو مجھے اس کا پرتیفل بلے اور مجھے شما کرے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پھر آپ اپنے ہاتھوں سے مچھلیوں کا سنڈے بھی بریوار سات گم نے بھی جاؤ گے مچھلیوں کی دے دینا چاہیے بہت چھوٹا پری کارگر صد ہوگا یہ تھا آج کا راشفل ضرور بتائیے گا آپ سبھی کیسے ہیں آپ ہماری گراہوں کا کل ویب شیڑ مچھل مچھل لوگ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ ہی جائیں گے جبکہ ہمارے گردیو سوریش شریمالی جی کہتے ہیں بھاگ لے کر آئے ہیں اور کرم لے کر جائیں گے جی ہاں یا باگ ایک دم سہی ہے یدی آپ چاہتے ہیں اپنے کرم و دوارہ بھاگ میں بدلاؤ اور جاننا چاہتے ہیں اپنے جیون کا بھوش ساتھ ہی اپنے جیون سے جڑی ہوئی ہر سمسیا جیسے بچوں کی ایڈیوکیشن ان کے کریئر اور ویوان آپ کا جوب یا بزنس ٹریول فیملی لائف یا پھر پرسنل لائف سے جڑے ہوئے سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں گرودیو نہ کیول ان سوالوں کا جواب دیں گے بلکی آپ کی سمسیا وں کی سمپور جنم کنڈلی کا وشلیشن بھی کروا سکتے ہیں یہ جنم کنڈلی وشلیشن آپ ٹیلیویزن کے مادھیم سے یا پھر کمپلیٹ فائل بھی پرابط کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ www. 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 dot in پر astrological services پر klick کرنا ہوگا یا سیدھے ہمارے انڈیا میں آدھятمک سادھنا صدھی کی اس نمبر پر 000 198 2 6 6 6 2 5 پر call کر سکتے ہیں یا whatsapp بھی کر سکتے ہیں address سوریش شریمالی high coat colony جو دپور انڈیا کانٹیک نمبر ہے 0091 98290 26625 ایمیل ایڈریس ہے